بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوض جمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ کو شکر رہا ہوں گے ناظرین اکرام مفامت کا بادشاہ ایک بار پھر سیاست میں متارک ہو گیا ہے اور اب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این صرف وہ واحد جماعت ہے جو حکومت کی سب سے بڑی جماعت دعویدار بنی ہوئی ہے اور اس وقت حالیہ حکومت میں اس کا سب سے بڑا شیئر ہے اور تو اور اس کے بعد جو دوسری جماعتیں تھیں وہ شاید کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی مگر جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے اب جماعتوں نے سر اڑھانا شوگر دیا آصف علی زرداری صاحب نے کل رات ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں بہت بڑے انکشافات کیے خاص طور پر امران خان کی اسمبلیہ تحلیل کرنے کی دھمکی کو اسفر ایک مزاک کے طور پر لیا گیا کہا کہ نیازی جو ہے وہ صرف اور صرف دھمکیاں اور اپنے بیانیے کو چینج کرنے کا ماہر رہا ہے جیسے کہ یوٹنگ جیسے کہتے ہیں مگر اس وقت جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر آزم بنانے کے لیے وہ جاری کشمکش ہے یا وہ سیاست کے وہ پہلو جن کو امران خان شاید نہیں سمجھتا اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور نااہل کرنے کے حوالے سے سابق صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری صاحب نے بڑے تحلکہ خیز انکشافات کی ہیں تو دوسری جانب بات کریں گے آئی ایس پی آر اور دیگر شعبوں میں ہونے والی تقرریوں کی کیونکہ بابر افتخار صاحب کو کور کمانڈر کراچی تائنات کر دیا گیا ہے اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوست سے ہٹا دیا گیا ہے اب اس کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے ٹویٹر کی زیند جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا ہے کیا پوٹرک کیا جاتا ہے آخر اس وقت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اب کیا کرنے جا رہا ہے یا پھر صرف یہ الزام تراشی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل جو ہے پاک فوج کی تقرریوں کے حوالے سے بھی بیان بازی کر رہا ہے ساتھ ساتھ سابق جنرلوں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھا رہا ہے خاص طور پر جنرل باجوا کے ساتھ جو سابق آرمی چیف رہے ہیں اور اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کیوں کیا جا رہا ہے آصف علی زرداری سے لے کر جو ہے وہ اب تک کی کہانی ہم اپنے اس ویلاغ میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے بڑی اہم ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے آج عمران خان کی کیس کی ایک سماد بھی ہے اس کے حوالے سے باتشیت کریں گے فواد چودری نے ایک بڑا بریکنگ بم بھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں اگلے ہفتے تک تحلیل نہیں ہوں گی مگر اگلے ہفتے تحلیل کر دیں گے ایک بار پھر یوٹرن کا سہارا لے لیا گیا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں کیا جاتا ہے نیرٹیف بلڈنگ ہے یا پھر عوام کو جو ہے وہ سوالات سوچنے کے لئے دیے جاتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے اپنے اس وی لاغ میں اس ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ سے اعتماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنا والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ناظرین اکرام کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے کہ آصف علی زداری صاحب جو سیاست کا بیتاج بادشاہ ہے کہا کہ سیاست کے جادوگر آصف علی زداری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ صرف پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لئے میمران کی کافی تعداد ہے بلکہ وہ کے پی اسمبلی میں بھی کوئی جادو چلا سکتے ہیں سینیرو یہ ہے کہ سیاست کا بادشاہ ہم نے دیکھا کہ صادق سنجرانی کس طریقے سے جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا سینٹ کے چیئرمنشپ کے اوپر جبکہ پوری ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی خیر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جنار شہباز شریف صاحب کو وزیادت عزمہ کی سیٹ پہ بٹھانے والے بھی یہی سیاست کے گروہ تھے جنہوں نے مشکل وقت میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے قیادت دی اب یہ قیادت جو ہے وہ کس نہنچ پہ گئی آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو شروع کے تین ماہ تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے عزیت سے دو چار تھے ڈالر کی پرائس میں فلکچویشن ہوئی اس کا ایمپیک جو ہے وہ معیشت پہ آیا لوگوں کی بدحالی ہوئی اور اتنی بدحالی ہوئی کہ پیٹرول کا پرائس ہو ڈالر کا پرائس ہو سونے کا پرائس ہو وہ ساری چیزیں ایمپیک کرنا شروع کر دی ہیں روپے کی قدر گرتی رہی شدید ترین گر گئی پچاس فیصد سے زیادہ کے قریب تقریباً اس کی قدر گری اور یہ سارا ملوہ ساری مغلزات جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پلڑے میں آئی اس وقت یہ سیاست کے بادشاہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت جو ہے نا وہ وزیر آزم کی کرسی لیتے ہیں تو یہ تمام کیچڑ ان کے گلے میں آئے گا مگر وہ معلوم تھا ان کو انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این اور نواز شریف کے ساتھ ہیں پی ایم ایل این تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب سے وزارت سمال لی اس کے بعد سے کون کون سے طریقہ کار اختیار کیے گئے اور پھر دوسری جانب نیازی صاحب نے جو کہ امران خان پی ٹی آئی چیئرمن ہے نیازی صاحب بقول آصف علی زرداری کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کاروائی کی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات شامل کروں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ حیرت انگیز ہوگی وہ ہوگی مونس الائی پرویز الائی کے بیٹے نے ایک نجی تیوی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امران خان کی ٹیم نے جنرل باجوہ کے اوپر جو کیمپینز چلی ہیں وہ غلط چلائی ہیں جنرل باجوہ وہ شخصیتیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا جنہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیے یہ ہے بڑی بریکنگ نیوز کے مونس الائی نے جو ہے وہ کس طریقے سے یہ بیان دیا پارٹی میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہ کرنے کے لیے یہ یہ بیان سامنے آیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں جنرل باجوہ وہ کردار تھا جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں جب اتنی بڑی فورز کا سربراہ جو ہے وہ اگر یہ بیان دے رہا ہے اور اگر مونس الائی غلط بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ سیاست سے دور ہٹنے کا اشارہ دیا گیا نیوٹرل فوج کی طرف سے نیوٹرل بسیکلی عمران خان کا موقف رہا ہے ہم تو سپس ہلار وقت کو جو ہے وہ ایک عزت اور اعترام کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب سین یہ ہے کہ ایک یہ طرف بیان تھا دوسری طرف سیاست کے بادشاہ کا بیان تھا سیاست کے بادشاہ نے جو ہے وہ مسلم لی کاف کے سابق آہ رہنماؤں کو یعنی کہ پرویز الہی کو شاید انہوں نے بیک ڈور چینل سے رابطہ کرنا ہی کوشش کیا کیونکہ کل کے انٹریویو سے یہ بات اور یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ عمران خان اسمیلی تحلیل نہیں کریں گے مگر وہ کے پی میں بھی ادم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے بادشاہ نے لوگوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے اور اب جنرل الیکشنز کی باری ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کولیجن میں جو ہے وہ الیکشنز لڑے جائیں گے اگر اس عمران خان اسمیلی تحلیل بھی کر دیتے ہیں تو زمنی انتخابات کرا دیں گے اب زمنی انتخابات کس طریقے سے کرائے جائیں گے قوم کا اتنا پیسہ لگے گا یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے مگر کیا یہ ممکن ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کس طریقے سے ادم اعتماد میں کاف لیگ کو عمران خان کے پلنے میں جانے کو کہا تو دوسری جانب جو ہے وہ اہم تقروریاں ہوئی ہیں اور اس اہم تقروریوں کو ایک بار پھر متنازع اور ان کو پتا تھا کہ یہ جنرل بابر افتخار مطلب یہ یہ الیگیشنز آ رہے ہیں جنرل آسم منیر صاحب نے اس وقت اقتداز ہمالا وفاقی وزراء سے تو ابھی ملاقات متوقع ہے مگر جو قطر اور باقی جو سفارتی حلقے ہیں ان سے ملاقاتیں جاری ہیں اب بقاعدہ طور پر معیشت کی بہتری کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اب ایک چیز جو ہم سب التجا کر رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر ٹی وی چینلز کی زینت بنے ایک انٹریو دیں یا ایک پریس کانفرنس کریں یا ایک خطاب کریں قوم سے اور جس میں انتشار کی کیفیت کو ختم کیا جائے کیونکہ اس وقت جو جاری انتشار ہے چاہے وہ مارچ کے حوالے سے ہو چاہے انتخابات کے حوالے سے ہو چاہے انصاف کے حوالے سے ہو جو اس کا عمران خان متعدد بار تذکرہ کرتے رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف چاہیے ہمارے وزراء کے ساتھ جس طریقے کا کام کیا گیا اس کے خلاف انصاف چاہیے شہباز گل ہوں آزم سواتی ہوں یا پھر جمیل فاروقی ہوں یا پھر عمران ریاض ہوں یا مقلوم شاہب الدین یا متعدد ایسے صحافی جن کے اوپر ایک چھاپ بھی لگی ہے مگر ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی جائے مگر ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا اور اس انصاف کے تقاضے کے لیے جنرل آسم منی صاحب کو میدان میں آنا پڑے گا اعلیٰ کو میدان میں آنا پڑے گا اور اپنے کام اور اپنے اور تاثر یہ دینا پڑے گا کہ عوام کو انصاف ملے گا چاہے وہ کسی بھی فارم پہ اور کسی بھی نہج پہ ہو ورنہ بہت سارے ہم نے دیکھا مجید اچکزائی والا حساب کے تھا کہ ایک پولیس الگار کو جو ہے وہ گاڑی سے اڑا دیا گیا اور عدم ثبوت کی بنا کے اوپر یا دیت کے معاملے کے اوپر دیت کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے مگر عدم ثبوت جو ہے وہ اس کے اوپر رہا کرنا ایک سوالیاں نشان بنتا ہے اور اس کے اوپر سو موٹو ایکشن بھی ہونا چاہیے کہ آخر کس طریقے سے یہ ایک دہشت گردانہ کاروائی کرائی جاتی ہے ای ٹی سی میں اس کی کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کی ہوئی بھی اور مگر ہم نے دیکھا کہ وہ آزاد ہے تو انصاف کا کس طریقے سے جنازہ نکل رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور ان ڈیمانڈز کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا یہ جنرل آسم منیر صاحب کے خطاب کے بعد جو ہے وہ سمجھ میں آئی کیونکہ اس وقت متعدد دورے وزیر آزم پاکستان جناب شہباز شریف کر رہے ہیں مگر حاصل وصول جو ہے ہونے میں ذرا مشکل لگ رہی ہے کیونکہ اس وقت ڈالر ابھی بھی ڈالر کی چھلانگیں اتنی ہیں کہ ان کی روکنے کی کوئی ترتیب یا کہلیں کہ کوئی بھی ایک حصہ نظر نہیں آرہا جس سے ڈالر نیچے آسکے ڈالر روز بروز جو ہے وہ فلکچویڈ ہوتا ہے ایک روپے گرتا ہے تو دو روپے بڑھتا ہے تو ابھی بھی دو سو تیتیس دو سو چالیس روپے کے اوپر جانے کے لئے تیار ہے دو سو تیتیس سے دو سو چالیس پہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جنرل آسم منیر کا بیان سامنے آتا ہے تو دس سے پندرہ روپے کی جو ہے یہ گراوٹ دیکھی جائے گی تو جنرل آسم منیر صاحب آپ سے التماس ہے ایک عام شہری کے طور پہ بھی عوام کے طور پہ بھی کہ آپ آئیں اس قوم کے اس انتشاری کیفیت کو ختم کریں کیونکہ سیاست دانوں کے اوپر بہت سے لوگوں کا ادبار ختم ہو گیا ہے چاہے وہ عمران خان کی سیاست سے ہو یا پھر کسی اور کی سیاست سے ہو اب کوئی بھی معاملہ ہو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور معاملے کو سہل کرنا پڑے گا یہ بہت زیادہ معاملے کو خرابی کی طرف لے جا رہا تھا اور اس معاملے کو خرابی سے بچانے کے لیے ایک کام کرنا ہے اب جانب دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم بلاول بھٹو زرداری صاحب بنتے ہیں یا نہیں سیاست کے بادشاہ کا سندھ پہ تو رول ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماجی میں کس طریقے سے سیاست ہوئی اور اس وقت بھی جو سیاست ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے پنجاب کا آدھا پنجاب جنوبی پنجاب کو جو محرومی کا احساس ہے اس سے ہٹانے کے لیے اس وقت کی سب سے تہاترین خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب متارک ہو گئے ہیں اپنے بیٹے کو اس سال نہیں تو اگلے سال وزیر آزم کے منصب پہ دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے لوگوں کے ساتھ اب یہ جو جوڑ توڑ ہے اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا یہ بڑا ایک لمح فکریہ اور ایک alarming situation ہے کہ آخر کس طریقے سے جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے مگر یہ اشارہ بہت ہی زیادہ کٹن ہے جس میں کہا کہ کے پی میں بھی ہم آدم اعتماد کی فضاء قائم کر سکتے ہیں اور پنجاب میں بھی تو جس کے بعد اسمبلیاں تو تہلی نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہی رانہ ساناؤلہ ہوں مریہ مورنگزیب ہوں انہوں نے تو یہ بیان داخ دیئے ہیں کہ تحریک قیدہ اعتماد نشائی کے صرف ایک چھوٹے سے نشے کے چکر میں اس نے بیان دے دیا قیادت جو ہے وہ راضی نہیں ہے اور ان کے قیادت راضی نہ ہونے کا جو ہے فواد چودری کا بیان اور ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے کریں گے کہنے لیں کہ اس اگلے ہفتے ہفتے کرتے کرتے جو ہے وہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اس فیرس سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اور جنرل الیکشنز کا ٹائم آ جائے گا تو یہ بات تو تہہ ہے کہ تین ماہ رہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سیچویشن اتنی ورسٹ ہے کہ دسمبر آ گیا ہے دسمبر میں اگر الیکشن کی ڈیٹ یا اسمبلیوں سے ریزائن کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً اس کے زمنی الیکشنز کرانے کے لیے جو ایسی بھی جو اتنا متارک ہے اس کو بھی تقریباً بیس سے پچیس دن لگیں گے ان تمام چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے میں اب اب یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے مئی تک جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور اسمبلیوں تحلیل کرنے کی اور جنرل نیشنل اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی بات چیت کی جاتی ہے تو تب بھی نائنٹی ڈیس کا کی فریم ہوگا اور یہ جو زمنی انتخابات کے پی اور پنجاب تحلیل کریں گے تو اس کے انتخابات کے لیے جنوری کے میڈ یا آخر تک ہوں گی چیزیں تو یہ پورا جو ایک سیمسٹر ہے کہلیں بچوں کے لیے تو سیمسٹر ہے جو کوارٹر ہے فرس کوارٹر صرف اسی کشم کشم میں لہ جائے گا کہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے لیے جو ہے بات چیت ہوگی تو مارچ ویسے ہی آ جائے گا اور مارچ کے بعد اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے اپریل میں جون جون میں جو ہے وہ عید کا ٹائم پیریڈ ہے تو وہ اس وقت الیکشن ہو نہیں سکتے تو جولائی یا اگست وہ دو مہینے ہیں آئینی طور پر تو نوے دن کے بعد ہو جانے چاہیے مگر یہاں پر کچھ صورتحال علاق ہے کوئی کچھ نہ کچھ چیزیں نکلیں گی اور یہ جائے گا اگست میں یعنی کہ اسمبلی اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے گی اب چاہے اس میں دو ٹینئوروں ایک ٹینئور جو ہے وہ امران خان صاحب کے پاس رہا جو سب سے بڑا ٹینئور تھا اور اس کے بعد ایک ٹینئور جو ہے وہ متعدد جماعتوں کا مجموعہ مربع ان کے پاس رہا دیکھنا یہ ہے کہ کون سا اقتدار کون سا ٹینئور جو ہے سب سے ادا بیس رہا جنرل الیکشنز میں کس کی مقبولیت ہوتی ہے اس وقت قبل از وقت ہوگا کہنا مگر سیاست کے بادشاہ جو متارک ہوئے ہیں یہ چیزوں کی تبدیلی کا باعث بنیں گے اور یہ بڑا ہی شدید امپیکٹ بھی کریں گے دیکھتے رہی گے انہوں کا انداز کمنٹ پر ایسے ضرور اگا کیجے گا کچھ آہ کنفیوزن ہو تو ضرور کومنٹس میں ہم ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم آپ اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹس بھی کریں گے دیکھتے رہی گے انہوں کا انداز شکریہ